اسلام علیکم بیماری کوئی بھی ہو اس کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس سے گزرتا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ جنم لیتی ہیں اور پھر ان کا علاج ممکن نہیں رہتا ایسی ہی بیماریوں میں گھٹنوں اور جوڑوں کا درد نہایت اہم اور قابل ذکر ہے گھٹنوں اور جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہزاروں مریض دن رات اسی کی جوہنا تکلیف سے گزرتے ہیں موسم جو سرما کا ہوتا ہے اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی کے اثرات جوہنا ان پر کافی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں خاص طور پر سردیوں کا موسم ایسے افراد کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے مردوں کی نسبت خواتین اس مرض کی زیادہ شکار ہوتی ہیں خاص طور پر بچے کی پدائش کے بعد انہیں جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے مسائل کا سامنا عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ کرنا پڑتا ہے انسانی جسم میں موجود جوڑ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور زندگی کے تمام کام انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہیں اگر ان میں کمزوری آ جائے یا یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو زندگی دوسروں کی جوہنا محتاج ہو جائے گی گھٹنوں اور جوڑوں کے امراض کی کیا علامت ہوتی ہیں اس کی کیا وجوہت ہوتی ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ کو اگاہ کروں گا اور ایسی صورت میں مریض کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی اربلٹیو پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے ناظرین مہارین کے مطابق اس بیماری کی کوئی خاص وجہ اب تک سامنے نہیں آسکی کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے سائنس دان انہیں اس بیماری کا موجب قرار دیتے ہیں ان میں سے سارے فرصت جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسم میں کیلشم کی کمی ناظرین یہ جو وجہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اپنے ذہن نشین کر لینا ہے اور بعد میں آپ نے یہ اپنے اندر بھی ڈھونڈنی ہے جو تمام وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے تمام طرح اپنے اندر فائنڈ آٹ کرنی ہے جسم میں کیلشم کی کمی نیند کا نہ آنا اور جسمانی کمزوری بھی ایک وجہ ہے جسم میں قوت مدافعت کا کم یا ختم ہونا گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کی وجہ تصور کی جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کی بیماری کو جوہنا گنٹھیا کا نام دیا جاتا ہے اس بیماری میں جسم میں اپنے ہی جسم کے خلاف کام کرنے والے جوہنا خلیے پائے جاتے ہیں اس بیماری میں ہڑیوں کے اندر موجود جو جلیوں ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں جس سے رگڑ ہوتی ہے اور رگڑ سے جوہنا بندے کو درد محسوس ہوتا ہے انسانی جسم میں یورکیسٹ کا بڑھنا جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کی جوہنا بڑی وجہ سمجھے جاتا ہے جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی بھی ان بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے نشہ و ردویات یا کسرت سے شراب نوشی یا پھر اس کے علاوہ سگرٹ نوشی جسم کے ہڑیوں کو متاثر کرتی ہے خون میں کیلشم اور پٹاشیم کی بڑھتی ہوئی مقدار بھی اس جوہنا بیماری کو جنم دیتی ہے اب ناظرین آپ جوہنا کون کون سے احتیاطیں تدابر اختیار کریں جن سے آپ جوہنا ان تمام تر چیزوں سے جوہنا جو آپ کو درد ہوتے ہیں گھٹنوں میں جوڑوں میں کمر میں درد ہوتے ہیں تو ان سے کس طرح چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ناظرین احتیاط اور علاج روزمرہ کی خوراک میں آپ نے چاول کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے باہر کا کھانا کھانے سے اچھا ہے گھر کا ساف سترہ کھانا کھائیں فاسٹ فوڈ بظاہر تو ساف سترے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس بیماری کا یہ بھی ایک سبب ہے لہٰذا اس سے بچنا چاہیے خوراک میں ایسی غزاؤں کا استعمال کریں جو لیسدار ہوں جیسے دال ماش پائے اروی بھنڈی وغیرہ پانی میں زیادہ وقت نہ گزاریں اور خاص طور پر وہ خواتین جو گھر کے کاموں میں زیادہ تر وقت برتن اور کپڑے دھونے میں صرف کرتی ہیں ان کو بچائیے کہ پانی میں زیادہ تر وقت نہ گزاریں اس کے علاوہ ناظرین موسم سرما میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے اور گھٹنوں اور جوڑوں پر گرم پٹی یا کوئی گرم کپڑا باندھ کر رکھا جائے یہ اولڈ ایج والوں کے لیے ہے بادی چیزوں سے پرہیز کیا جائے ایسی چیزیں جو آپ کو جوہنا قبض وغیرہ کریں ان سے بچنا چاہیے جوڑوں پر مالش کرتے رہا کریں تیل جوہنا آپ زیتون کا استعمال کریں یہ بہت زیادہ جوہنا آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے ورزش کو معمول بنائیں لیکن اگر اس میں تکلیف زیادہ ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان ہدایت کے مطابق جوہنا آپ ورزش کرنا سٹارٹ کر دیں ایسی گھزائیں کھانے سے گریز کریں جو جسم میں شورک ایسر کے بڑھنے کا سبب بنتی ہوں یا پھر ایسی گھزائیں جوہنا ترک کر دیں جو کولیسٹرول لیول کو بڑھا دیتی ہوں ناظرین اپنے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں اس نسخے کو بھی آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین اس نسخہ میں آپ نے جو چیزیں لینی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں آپ نے مغز بادام لینے ہے آپ نے جوہنا اس کے علاوہ مغز خروٹ لینے ہے اس کے علاوہ آپ نے چلگوزے لینے ہے پستے لینے ہے ناظرین ساتھ ہی مقدار میں جوہنا آپ نے کشمش لینی ہے تمام تر چیزیں آپ نے ہموزن لینی ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے اس کا صفوف بنا کر رکھ لینا ہے روزہ آپ نے جوہنا ایک چمچ دودھ میں جو ایک گلاس دودھ میں گرم دودھ میں آپ نے شامل کر کے ایڈ کر کے پینا ہے انشاءاللہ آپ کے تمام تر جوہنا درد دور ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو تک دیجئے حقیم اکرام کو اجازت اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ